بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے وہاں پہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے کیا آپ کو پتہ ہے شریر لڑکیں کسی کہتے ہیں شرارتی لڑکوں کو کہتے ہیں پیارے بچوں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں جانتے یا پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی پبندی کا بہت خیارت دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وعدہ کی پبندی نہیں کی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں تو پیارے بچوں ہمیں اپنے وعدے کیا پورا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم افضل گزر کا پیکر تھے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ افضل گزر کسی کہتے ہیں کہ کسی کی گلتی کو معاف کر دینا یا اسے بدلہ نہ لینا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل گزر سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو معاف فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلموں سے تم کیے مسلمانوں کے اخلاف جنگے لڑی اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین کسی کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فاتحہ ہوتے ہوئے بھی عام آفی کا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے اور دوسروں کو اب بھی یہی تلقین فرماتے ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے ایک چھوٹی چھیلیا دیکھی اس کے دو بچے تھے پیارے بچوں صحابی نے کیا کیا ہوگا انہوں نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے اور وہ چھیلیا آئی اور انہیں حانسل کرنے کے لیے ترپنے لگی اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشلیق لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس کے بچے لے کر اسے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے واپس لٹا دو تو ہمیں اس سبق سے پتہ چلتا ہے پیارے بچوں کہ ہمیں رحم دلی سے وعدہ پورا کرنے اور معاف کر دینے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس سبق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحم دلی سے پیش آتے تھے اور کس طرح سے اپنا وعدہ پورا کرتے تھے اور معاف کر دینے کا بھی اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے بچوں اب ہم فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے جو دوسروں پر رحم درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے شریع لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے مکہ مکرمہ کے تائف کے مدینہ منربہ کے تائف کے صحابی رضی انہاں نے بچے نکال لیے تھے پیارے بچوں کس کے چھریہ کے سرگرمی نمبر دو دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں تو پیارے بچوں الفاظ آپ کو دیئے ہوئے آپ نے اس کی کیا کرنی خالی جگہ پور کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ڈیش نہیں آئے گا نبی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش میں ہی جنت ہے تو پیارے بچوں آپ نے اسی طرح خالی جگہ پور کرنی ہے سوال نمبر تین مختصر جواب دیں علیف خاتم نبین کے معنی بتائیں خاتم نبین کے معنی سب سے آخری نبی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ کیا ہے جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے افضل گزر کا کوئی ایک واقعہ مختصر تحریر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے تائب تشریف لے گئے وہاں شریل لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پر تھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی تو پیارے بچوں آپ نے اس کے سوال جو آپ اچھے سے یاد کر کے رف کوپی پر لکھنے ہیں پیارے بچوں اس سبق کے حاصلاتِ تعلوم جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں وہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی وعدہ پورا کرنے اور معاف کر دینے کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندہ اخلاق کے بارے میں ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے تو پیارے بچو آپ نے اس کی خالی جگہ اور سوال جو آپ اچھے سے یاد کر کے رف کوپی پر لکھنے ہیں اللہ حافظ